دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے دشمن تو خود آ جائے گا نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے دشمن تو خود آ جائیں گے دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے اور کوئی فری میں دے گا نہیں اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں پرائز دینی پڑے گی اس کے لئے آپ کے سوال کا جواب دس قسم کی دس سے زیادت قسم کی دس قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں نمبر ایک قرآن کی ایک آیت ہے بل قذبوا بما لم يحیطوا بعلمی کہ انہوں نے اس لئے جھٹلا دیا انہوں نے اس لئے ڈینائے کر دیا انہوں نے اس لئے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے بے ما لم يحیطوا بعلمی نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے نہ انہیں آپ کے آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے نہ آپ کا درس سمجھ میں آئے انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ نہیں ہے کیونکہ آپ کی باتیں آپ کی کمپنی آپ کی اورگنیزیشن آپ کے کام آپ کے فیصلے آپ کی چوائسز آپ کی سلطنت آپ کے معاملات آپ کا رہن سہن آپ کی چیزیں کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکوز وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں بلکہ شویب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب جملہ کا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے تو انہوں نے کہا ہمیں تو تمہاری بات کی گیرائی نہیں سمجھ میں آتی تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ مخالفت کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں کبھی کو تو بلکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نمبر دو وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اترائیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو جذبات بھی نہ جڑے ہو مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا ہلکے کو یہ ذمہ داری ہلکے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سوفٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا میں نے مار کے دکھا دیا تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو بہت زعف میں دیکھا ہوتا ہے ساتھ کے یار تھے ساتھ کے دوست تھے ساتھ کے ساتھ ہی تھے ساتھ پلے بڑے تھے ساتھ اورگنیزیشن بنائی تھی ساتھ کمپنی بنائی تھی ساتھ تجارہ شروع کی تھی لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتا ہوتی ہیں لوگوں لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا وہ دل نہیں پتا ہوتا وہ ہڈیاں اور گھوش سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فیزیکل حالت ہوتی ہے جو آپ کی زہری حالت ہوتی ہے اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا لازم تھا ان کا